وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محرم الحرام کا تو اس وقت دعا کیجئے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو دعا یاد ہوگی اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام رب وردک اللہ دوسرا کام اگر آپ اپنے زندگی کے صحیح رویے بنانا چاہتے ہیں تو نظام کمری سے اپنے آپ کو دور نہ کیجئے آپ کی زکاة کا نظام آپ کے نمازوں کا نظام آپ کے فترانے کا نظام اور آپ کی قربانی کا نظام اسی طرح آپ کے روزوں کا نظام اس سارے کے سارے نظام منسلک اللہ نے کیے ہیں تو کمری نظام کے ساتھ کیے ہیں کمری اس نظام کو سمجھتے ہوئے اپنے معاملات کو خصوصاً زکاة جو کہ فرض ہے واجب ہے اس کا تعیون جس بہینے میں بھی ہو جائے کمری نظام کے مطابق زکاة دینا شروع کرے تو اس نئے سال میں آپ کو دوسرا کام خصوصاً ان عبادات کو خلل سے بشانے کے لیے کمری نظام کا احتوار کرنا چاہیے تیسرا کام جو اس نئے سال کے آغاز میں ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمیں پشلی زندگی کے گناہوں سے معافی ماننے چاہیے نئے سال کا آغاز اچھے طریقے سے کرو معافی مانگنے کے لیے آپ کیا کریں گے بڑا آسان طریقہ ہے خوبصورت وضو کرو اور وضو کر کے خوبصورت دو رکھتے پڑھو ایسی دو رکھتے دل لگا کے پڑھو کوئی دنیا کا خیال نہ آئے قلب و قالب اللہ کی طرف لگا کر یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لو اقرار کر لو اعتراف کر لو اللہ کا یہ وعدہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا اور دوسری روایت میں آتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں میرے بندے جو بھی تُو نے گناہ کیا ہے جا تجھے میں نے معاف کیا تو تیسرا کام اپنی زندگی کے سابقہ گناہوں سے معافی مانکے اپنا محاسبہ کر کے اور نئی زندگی کا آغاز بلکل پاک ساپ ہوگی کریں چوتھا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئی زندگی کے آغاز کے لیے مخت فرامین چاری گئے ہیں میرے صحابی پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا مات سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لے اسے فائدہ لے دو بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو کوئی کام کر لو نیکی کا خیرخائی کا ہمدردی مشغولیت سے پہلے فراغت تو غنیمت جانو فارغ البال ہو بہت کام کر سکتے ہو کئی ایسی مشغولیت نے پھنس گئے تو نماز بھی نہیں پڑھی جائے جوانی کا زور شور اور طاقت اور تازہ خون گردن میں دوڑ رہا ہے اس جوانی سے کام لے لو اس سے پہلے کہ تم سے کھڑے ہو کہ نماز بھی نہ پڑھی جائے پانچ ماں آج مال ہے ہو سکتا ہے کل کوئی نہ رہے اس سے پہلے پہلے اس کا صحیح استعمال کر کے جنت لے لو اس کو غنیمت جانو یہ ایک حدیث آپ کو ہمیشہ ان پانچ زاویوں کے اندر غریمت سمجھنے میں خواہدہ دے گی پانچ ماں کام ہر قسم کے عزت اگر سمجھے تو اسلام کے طور طریقے میں سمجھے اسلامی اقدار میں سمجھے عزت دنیا کی اگر ہے اور آخرت کی ہے تو وہ اسلامی تعلیمات میں ہے غیر مسلم کے رویوں اور طریقوں میں نہیں ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنا خوبصورت کہہ گئے ہم زلین لوگ تھے اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت چاہی اللہ ہمیں دوبارہ زلین کرنے پر بھی قادر ہیں اور چھٹا کام یہ ہے کہ آپ نے مشابہت نہیں کرنی زندگی کے بقیہ ایام میں کافرانہ طریقوں کو پسند نہیں کرنا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایمان کی لذت اللہ دیتا اس کو ہے اسلام مل جانے کے بعد جس طرح جہنم کی آگ اسے نا پسند ہے اس طرح کفر کے طور طریقے بھی اسے نا پسند ہوتے ہیں ساتھ ماں کام اس مہینے میں روزے رکھیں رمضان المبارک کتنا عظیم مہینہ ہے اللہ کی رسول رمضان کے بعد اگر زیادہ احتمام کرتے روزوں کا تو محرم کا احتمام کرتے اور خصوصاً دس محرم کا روزہ رکھنا نہ بھولیے یہ ساتھ ماں کام ہے کیونکہ حدیث کہتی ہے ایک گزرے ہوئے سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں جو دس محرم کا روزہ رکھتا ہے آٹھ ماں کام جو ہمیں اس نئے سال میں کرنا چاہیے نئے سال کو نیکیوں اور خیر کے ساتھ بھرنے کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے نوہ کام قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيْهِنَّا أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَةً ظلم نہ کرو اس مہینے میں نئے سال کو امن کا سال بنانے کے لیے ظلم کا بائی کاٹ کرو اللہ کے سور نے فرمایا تھا ظالم اور مظلوم کی مدد کرو صحابہ نے پوچھا اللہ کے سور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے ظالم کی مدد کیسے کریں فرمایا فَرْدُدْهُ عَنْ ظُلْمِ اس کو ظلم سے رکنا اس کی مدد ہے اس کی ہاتھوں کو پکڑو اور اگر تم نے ظالم کو چھوڑ دیا تو یہ مظلوم کے ساتھ زیادتی ہو جائے ظلم سے بچو وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَمْ عَلْمُتَّقِينَ دس ماہ آخری کام اس نئے سال کا آغاز اس دعا کے ساتھ کریں کہ اللہ حضر جلال ہم سب کو متقی بنائے اللہ حضر جلال ہمیں ان دس کاموں کا احتمال کرنے کی توفیق تا فرمائے اور اللہ حضر جلال اس نئے سال کو امت اسلامیہ کی بلندی کا سال بنائے میرے اور آپ کے ایمان کی بلندی کا سال بنائے اور اللہ حضر جلال رحمتوں اور برکتوں والا یہ سال بنائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق تا فرمائے اور اللہ حضر جلال جس طرح یہاں بیٹھے ہیں جنت و فردوس میں جمع فرمائے اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے اور آخر دعوانا للحمد للہ رب العالمين موسیقی موسیقی